دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں ہمارے گارڈن میں بارس ہونے کے بعد ہمیں کون سے کام ہیں جو ترنت کرنے چاہیے دوستوں کل رات ہمارے ایریا میں کافی بارس ہوئی اور اس کے بعد ہم آج آپ کو دکھائیں گے کی ہمارے گارڈن کا کیا حال ہے ہمارے گارڈن کے پودھے کیسے ہیں اور ہمیں بارس سے کیا نقصان ہوا یا پھر اس نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دوستوں ویڈیو پورا لاش تک دیکھئے گا نمسکر دوستوں میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرسین گارڈنگ یوٹیوب چینل یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی اس طرح کے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے چلیے دوستوں سمجھتے ہیں بارس ہونے کے بعد ہمیں ہمارے گارڈن کے پودھوں کے ساتھ یا گارڈن میں کون کون سے جروری کام کر لینے چاہیے تو دوستوں جب بھی پری مانسون بارس ہوتی ہے تو بارس کے ساتھ تیج ہوائیں چلتی ہیں اور تیج ہوائیں چلنے پر کیا ہوتا ہے اکثر ہمارے پوٹ اس طریقے سے لڑک جاتی ہیں اور دیکھئے جیسے یہ ہمارا پوٹ ہے اور اس میں ہم نے پودینہ کو لگا رکھا ہے اور اس طرح سے یہ لڑک گیا تھا تو اب ہم نے سیدھا کر دیں گے تو جو بھی پوٹ ہیں آپ کے اور جو اس طرح سے لڑک جاتے ہیں یا انبیلنس ہو جاتے ہیں تو انہیں سیدھا کر دیجئے دیکھئے پلانٹ کسی طرح سے ڈیمج تو نہیں ہوا ہے مٹی کسی طرح سے باہر تو نہیں آئی ہے اگر مٹی باہر آگئی ہے تو سیدھے مٹی کو بھر دیجئے اور پلانٹ کو لگا دیجئے پلانٹ پھر سے لگ جائے گا کوئی پرابلم نہیں ہے تو جو بھی گملے اگر اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں تو انہیں پھر آپ پھر سے اس کی مٹی بھر دیجئے اور پودھے کو ترنت لگا دیں گے تو بہت زیادہ چانسیں کہ پودھا بچ جائے گا دوسرا کام دوستوں آپ کو دیکھنا ہے کہ کسی بھی گملے میں پانی تو نہیں رک رہا ہے جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہ سویٹ کون لگا ہے اس میں کسی بھی طرح کا پانی نہیں رکا یہاں آپ دیکھئے کڑی پتہ لگا ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح کا پانی نہیں رکا ہے تو دوسرا آپ کا کام ہے دیکھنا کہ کسی بھی طرح کا آپ کے گملوں میں گرو بیگ میں پانی تو نہیں رکا ہے یدی پانی رک رہا ہے تو ترنت اس پانی کو نکال دیجئے ڈرینیج ہول کو کھول دیجئے یا پھر آپ دیکھئے کہ اس کے پانی کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں لیکن جلدی سے جلدی اس پانی کو نکال دیجئے اگر اس میں پانی رکا رہے گا تو پھر آپ کے پودھے کی جو روٹ ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں اور پودھا وہاں سے پھر مر بھی سکتا ہے تو دوسرا کام ہے چیک کیجئے کہ پانی تو نہیں بھرا تیسرا جو امپورٹنٹ کام ہے دوستوں وہ ہے آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کے ٹیرس پر کہیں پر بھی پانی ایسی جگہ ہے تو پانی نہیں رکا اور وہیں پر گملے رکھی ہیں جیسے آپ دوستوں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا پانی رکا ہوا ہے لیکن یہاں پر کوئی گملے نہیں ہیں جیسے آپ سامنے دیکھیں گے تو یہ بھنڈی کے کچھ ہمارے پودھے لگے ہیں گرو بیگ میں اور یہ گرو بیگ دیکھیں یہاں رکھا ہے یہ گرو بیگ یہاں ہے لیکن اگر یہ گرو بیگ یہاں ہوتا دوستوں تو ہمیں اس کی پوجیشن چینج کرنی ہوتی کیونکہ یہاں پر پوجیشن بدلنے کا کارن تھا کہ یہاں دیکھیں ابھی بھی پانی رکھا ہوا ہے تو یہ پانی تھوڑی دیر میں ہٹے گا تو اس کے لیے ہمیں سا دھیان رکھیں کہ جہاں پانی زیادہ دیر رکھتا ہے آپ کے ٹیرس پر یا پھر بھر جاتا ہے تو وہاں پر پوٹ یا گملے نہ رکھیں تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا بنا پھر گملے کی مٹی زیادہ دیر تک گیلی بنی رہے گی اور اس میں جو ہے پھر روٹ اس کی خراب ہونے لگیں گی نیکسٹ جو دوستوں ہمارا پوائنٹ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کو اپنے جو بھی پودھیں ہیں ان میں بارس کے بعد فنگل گروتھ سے انہیں بچانے کے لیے آپ کو کرنا ہوگا اورگنیک فنگی سائٹ کا اسپری اور اورگنیک فنگی سائٹ کا اسپری آپ کو اس لیے کرنا ہے کیونکہ جیسے ہی بارس ہوتی ہے تو جو ہمارا باتبرن ہے اس میں موشچر ایک دم سے بڑھ جاتا ہے اور فنگل گروتھ ہونے کے چانس بھی کافی بڑھ جاتے ہیں پودھوں میں اور دیکھئے اس طریقے سے دھول بھی ہمارے پودھوں میں رہتی ہے اور پوری طریقے سے نہیں جاتی اور موشچر ہائی ہو جاتا ہے تو پھر پودھوں میں فنگل گروتھ ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو اس سمائے آپ کو کرنا ہے فنگی سائٹ کا اسپری اس کے لیے آپ کو لینا ہے دوستوں ویکنگ سوڈا ایک لیٹر پانی میں ایک چمچ بیکنگ سوڈا کو ملائیے اس میں آٹھ سے دس ڈراؤپ آپ کو ملانی ہے لکوڈ ہینڈ بواؤس یا کوئی بھی لکوڈ سوپ لے لیجیے ڈس بواؤس بھی آپ لے سکتی ہیں اور اس کو ملانے کے باد آپ کسی بھی سپیر پمپ میں اسے اچھے س مکس کر کے بھر لیجیے اور پھر گارڈن کے سب پودھوں پر آپ اس سپری کر سکتی ہیں دوستوں 100% organic bio degrevel اور inexpensive ہے آپ کے kitchen میں بیکنگ سوڈا آپ مل لگتی تو آپ کو بیکنگ سوڈا کا سپری جرور کرنا ہے جیسے ہی بارس ہوتی ہے اس کے بعد یہ پہلا کام آپ کو اپنے گارڈن میں کرنا ہے اور اس کے بعد دیکھ لیجیے کہ کسی بھی پودھے میں کسی بھی طرح کا ڈیمیج تو نہیں دکھ رہا ہے اور کوئی پودھا کسی طرح کی پرابلم میں تو نہیں ہے اس طرح سے سمجھ کر آپ جو ہے اپنے گارڈن کے پودھوں کو تیج بارس کے بعد بھی سیف کر سکتے ہیں اور اپنے گارڈن کو آنے والی بارس کے لیے جو ہے تیار کر سکتے ہیں بیل والے پودھوں میں دیکھ لیجیے دوستوں کی جو بھی آپ کے فل لگے ہوئے ہیں انہیں بھی آپ ہارویسٹ کر لیجیے اور اس کے بعد جو بھی کیونکہ موششر کے قارن یہ فل بھی دھیرے خراب ہو سکتے ہیں تو جو بھی فل ہیں میچیور ہو چکے ہیں آپ کو انہیں ہارویسٹ کر لینا ہے اور اس طریقے سے دیکھئے جیسے یہ کریلا ہے تو انہیں ہم ہارویسٹ کر لیں گے اور یہ کچھ ٹاسک ہیں دوستوں جو آپ کو اپنے گارڈن میں بارس ہونے کے بات کرنے چاہیے اور انہیں آپ کر لیں گے تو آپ اپنے گارڈن کے پودوں کو بہت اچھا اور ہیلدی رکھ پائیں چل جائے گا اور وہ بھی اپنے گارڈن میں دھیر ساری سبجیاں جو ہیں اگر کو کوئی کام پتا ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں کہ بارس کے بعد آپ کیسے اپنے گارڈن کو مینٹین کرتے ہیں تو ہم ضرور دوسرے لوگ بھی اسے پڑھیں گے تو انہیں بھی فائدہ ہوگا اور اس ویڈیو کو لائک جرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سیئر کریں تاکہ انہیں یہ جروری اور اچھی انفورمیشن مل سکے ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی گارڈنگ گارڈنگ